سورہ حود سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اور اس کا عرش پانی پر تھا یعنی اس کی پیدائش سے پہلے یہ صورتحال تھی کیوں ایسا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرنے والے ہیں قرآن مجید نے یہ بات کئی جگہوں پر بیان کی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو آسمانوں کو اور زمین کو چھے دنوں میں یعنی چھے عدوار میں پیدا کیا دن سے مراد یہ ہمارا زمین کا دن نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو اپنے ایام ہیں جو عدوار ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دن پچاس ہزار سال کے برابر بھی ہے اور اس سے کم بھی بیان ہوا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ کون سا کام زیر بحث ہے زیر غور ہے اس کے لحاظ سے اس کے ہاں سٹیجز دیوریشنز ادوار ہوتے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو اچانک قلل ٹپ بے دھیانی میں نہیں بنایا بلکہ بڑے احتمام کے ساتھ اس کو مختلف سٹیجز سے گزار کے بنایا ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے آپ بٹن دبا کر کوئی چیز آن کر دیتے ہیں بلکہ دنیا میں جو ایک فطری نظام ہے اس میں تدریج پائی جاتی ہے تدریج سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کا تجربہ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس سے فائلہ اٹھاتے ہیں ان کے اندر اگر وہ غور کریں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس میں بڑا احتمام ہے اور یہ مختلف مراحل سے گزر کے جو شے مجھ کو ملی ہے اس کے پیچھے بڑی سوچ ہے بڑی پلاننگ ہے اور بڑے احتمام سے اس کو ہمارے لئے پیدا کیا گیا ہے جب یہ کائنات یہ دنیا ایسے بنی تو اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا عرش یعنی اس کی حکومت اس کی حکمرانی یعنی یہ دنیا یہ زمین یہ پانی پانی تھی اس سے پہلے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اس کو مختلف سٹیجز سے گزار کے وہ شکل دی کہ جس شکل کو اب ہم جانتے ہیں یہ بات اگر بہت پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا بیان کی جاتی تو لوگوں کے لئے حیرت کا ذریعہ ہوتی لیکن ابھی امعلم ہوتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ دنیا پہلے پانی سے بھری تھی اور پھر اس پانی کے مختلف شکلوں میں اس کو فیزز کے ذریعے سے مختلف زمین کے خطے بنے اور پھر اس نے موجودہ شکل اختیار کی یہ ظاہر ہے کہ اس کی وہ پیدائش کی تفصیلات ہیں کہ جس کا تعلق اس علم سے ہے کہ جو زمین کے اس ماضی بید کی تاریخ سے متعلق ہے جس کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے علم سائنس کے علم کے ذریعے سے تو قیاس ہی کر سکتے ہیں لیکن قرآن مجید نے اس کو کنفرم کیا کہ دنیا اس اپنی موجودہ شکل سے پہلے پانی کی شکل میں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عرش اس کا نظام یہاں بھی تھا پوری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے عرش میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ اصل میں متشابہات میں سے ہے میٹافورکلی یہ تخت ہے یہ حکمرانی کو کے نظام کو چلانے کے لیے مرکز کا ایک انڈسٹیننگ ایک مفہوم ہے جو بیان کیا گیا ہے عرش ہم لوکلائز تو نہیں کر سکتے اس طرح کہا جاتا ہے اسمانوں کے اوپر ہے یا کسی جگہ انہی باتوں کے لیے انہی حقائق کے لیے قرآن مجید نے ایک بنیادی بات بیان کر دی ہے کہ یہ کتاب اپنے اندر جہاں محکمات محکم آیات رکھتی ہے وہاں کچھ متشابہات بھی اور متشابہات کو اسی وقت بیان کیا جاتا ہے یا ان کی ضرورت پیش آتی ہے جب وہ موضوعات زیر بحث آتے ہیں کہ جن کا تعلق اس دنیا سے ہے کہ جس دنیا کو ہم دیکھ نہیں سکتے یعنی آخرت جنت دوزخ فرشتے اور یہ معاملات عرش ظاہر ہے کہ یہاں عزل میں جو بات بتانی مقصود ہے کہ اس زمانے میں بادشاہت ہوتی تھی اور بادشاہ سلامت اپنے تخت پر بیٹھتے تھے وہ اپنے تھرون پر بیٹھ کر حکمرانی کرتے تھے جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو پھر ان کے دائیں بائیں ان کے وزراء اور کارندے ہوتے تھے وہاں سے وہ اپنے فرامین جاری کرتے تھے وہیں پر ان کو معلومات انفرمیشن آتی تھی تو یہ استیارہ لے کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کا جو عرش ہے یعنی اس کی جو حکمرانی ہے وہ جو فیصلے کرتا ہے ایک زمانے میں وہ جس زمین پر اب تم رہتے ہو اس پر جب وہ فیصلے کرتا تھا تو پانی تھی یہ بات دیار ہوئی ہے لیکن جو بات اصل میں بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس سارے احتمام کے بعد تم کو اس زندگی میں جینے کے لیے وقت گزارنے کے لیے جو بھیجا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والے ہیں یعنی وہ اس دنیا میں انسانوں کو آزادی اور اختیار دے کر ان میں سے انتخاب کر رہا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کے مستحق ہیں کہ وہ اس کی ہمیشہ کی کامیابی کی جو زندگی ہے یعنی جنت اس میں داخل ہونے کے لیے مستحق قرار پائیں یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اس امتحان میں جو کچھ دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کون ہے کہ جو امدہ اچھا عمل کرتا ہے یعنی اس عمل کے پیچھے ظاہر ایک اچھی سوچ بھی ہے کون صحیح بات کو مانتا ہے کون صحیح رویے کو اختیار کرتا ہے جو کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ نوازے گا وَلَا اِن قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ اور جب تم ان سے کہتے ہو کہ لوگوں تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو یہ منکرین فوراں بول اٹھیں گے کہ اِنْ حَازَ اِلَّا سِحْرٌ مُبِين کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہے تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں مگر یہ بات اثر اس لیے اس میں پیدا ہو رہا ہے کہ ان کی زبان ان کی گفتگو ان کے انداز میں جادو گری ہے ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کی پریزنٹیشن سے یہ محسوس کریں کہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ بات صحیح ہے یا پھر آپ کو کچھ اور کہنا ہوگا تو وہی کہتے تھے کہ اثر میں یہ جادو ہے یہ جو تم لوگ ان کی مجلس میں بیٹھ کے ان کا کنام سن کے محسوس کرتے ہو کہ تمہارے اوپر ایک اثر ہو رہا ہے تم متاثر ہو رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ اس میں کوئی حقیقت ہے نہ 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 یہ سمجھ جادو ہے تو وہ فوراں یہ بات بیان کرتے ہیں ظاہر ہے کہ مذہب کی دنیا بھی کچھ سیاست کی دنیا کی طرح ہوتی ہے اگر اس میں سچائی کو جاننے ماننے کا جذبہ نہ ہو کہ جیسے ہی اوپوزیشن نے کوئی بات کی تو ادھر سے ایک جواب آگیا تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ متاثر ہونا شروع ہو جائے اور ہمارے ووٹ چلے ہیں تو وہاں بھی یہی کچھ کرتے تھے لوگ کہ وہ بات سنتے اور جب سنتے اور کہتے کہ اس سے تو یہ لوگ متاثر ہوئے دیکھو میرا میرا فوٹر اس کی بات سن رہا ہے تو پھر وہ پرٹ کر فوراں ام بیانیاں ایک ان کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوتا یعنی کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ تو جادوگری ہے اور اگر ہم کچھ مدت کے لیے ان سے عذاب کو ٹال دیں تھوڑے عرصے کے لیے تو وہ ضرور پوچھیں گے کہ اسے کیا چیز روکے ہوئے دراتے ہیں آپ خبردار کرتے ہیں ہماری زندگی کو آپ نے تنگ کیا ہوئے صبح و شام یہی ایک رٹ لگائی بھی ہے آ کیوں نہیں رہا کس چیز نے رکا ہوئے ایک جگہ کہانا کہ وہ کہتے ہیں ایانہ مرسا کہ یہ جو آپ کا عذاب کا جہاز ہے یہ لنگر انداز کب ہوگا کیا وجہ ہے اس کو اتنی دیر کیوں ہوگئی سو یہ ظاہر ہے کہ مذاب اڑانے کے لیے اور وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے کہ جس میں ایک ایک سنسنی ہو پگیر میں ایسی اینالوجی بھی دے رہا ہوں سیاست کی سیاست میں بھی ہو جائے ایک سنسنی پیدا کرنی تاکہ بے یقینی اپنے لوگ جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گیا کوئی نہیں سو یہاں بھی وہی ہے کیا چیز ہے جس نے رکا ہوئے بڑی آپ ڈھرا رہے تھے بہت آپ کو خبردار کر رہے تھے کہ وہ آئے گا تو کس چیز نے رکا ہوئے یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگ جائے پلیز بی ریسٹ و شورت کچھ نہیں ہونے والا جان لو یوم یعتیہم جس روز وہ آ پڑے گا لیسا مسروفاً انہم کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جو اسے پھیر سکے انہم ان سے وحاقا بہم ما کانو بہی استازعون اور وہی چیز جس کا یہ مزاق اڑا رہے ہیں ان کو آ گھیرے گی یعنی آج تو یہ مزاق اڑا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کیوں نہیں آ چکتی وہ پکڑ جس کا آپ ہم کو بہت خوف دلاتے ہیں ہمیں بہت دراتے ہیں جس دن وہ آ گئی اس دن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پھر اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہو سکے گا ان سے اور وہی چیز جس کا یہ مزاق اڑا رہے ہیں وہی ان کو آ گھیرے گی وَلَئِنْ عَزَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا اور اگر ہم انسان کو یعنی اس انسان کو اس کو ہم اپنی طرف سے رحمت کا مزا چکھائیں ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اور پھر ہم اس سے ہم محروم کریں اِنَّهُ لَيَوْسٌ كَفُور تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی آزمائش کو آزمائش کی حیثیت سے منوانے کے لیے ہم اس کا احتمام کرتے ہیں کہ لوگوں کے حالات بدلتے ہیں کبھی ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی ان کے حالات تنگ ہوتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان یہ سمجھے کہ زندگی یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس میں ہم کو ہمیشہ خوشیاں ملیں گی ہمیشہ راحت ملے گی بلکہ اس دنیا کی زندگی میں بہت کچھ مسائل بھی ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ حالات بہتر بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی حالات سے گزار کے انسان کو اس بات کا موقع دیتا ہے کہ وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھے وہ مشکلات میں صبر کرے جب اس کو نعمتیں حاصل ہوں تو وہ شکر گزاری کا رویہ اتطیار کرے تو فرمایا کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے کسی فضل سے نوازتے ہیں پھر اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اِنَّهُ لَيَغُوسُنْ كَفُورِ اور ناشکری کرنے لگتا ہے وَلَاِنْ اَزَقْنَاهُمْ نَعْمَا اور اگر ہم اس کو وَلَاِنْ اَزَقْنَاهُمْ نَعْمَا بَعْدَ ذَرَّا اور اگر ہم اس کو نعمتوں سے نوازیں تکلیف کے بعد مست ہو کہ جو اس کو پہنچی لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّيَاتُ وَنِّ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے میرے سے میری مصیبتیں دور ہو گئیں یعنی جو مشکلات آئیں تھی ختم ہو گئیں یعنی وہ اتنا نہیں لگتا ہے اِنَّهُ لَفَرْهُنْ خَفَخُورِ یقیناً وہ ایسا ہے کہ پھولا نہیں سماتا اور وہ اکڑنے لگتا ہے اکڑ دکھاتا ہے یعنی اس حالات کی تبدیلی کو وہ اپنا کمال سمجھتا ہے اپنے اچھے حالات کو جو برے حالات کے بعد آئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی اپنی پلاننگ تھی اس کی اپنی قابلیت تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچا نہ کہ وہ اس بات کو سمجھتا کہ یہ اچھے اور برے حالات اس لیے آئے ہیں کہ ان سے گزر کے انسان کو زندگی کی اصل حقیقت کا بھی علم ہو اور وہ یہ جانے کہ اس کو ہر طرح کے حالات میں جو اس کو آزمائشیں آ رہی ہیں اس میں پورا اترنا ہے برے حالات تنگ حالات اس لیے آتے ہیں کہ انسان کی کمزوری اس کی کمائیگی اس کی ولنربیلٹی اس پر واضح ہو اور وہ یہ سمجھے کہ وہ کوئی خاص طاقت اختیار نہیں رکھتا بلکہ اصل میں اس دنیا کا چلانے والا ہے کہ جو اس کو ان حالات سے گزار رہا ہے اور اس کو احساس دلا رہا ہے کہ اس کے اندر تکبر قرور اپنے بڑے پن کے خیال کرنے کے لیے کوئی جواز نہیں ہے اور جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ان اچھے حالات کو پا کر اپنے برے حالات کا تصور کر کے کہ جس سے وہ گزرا ہے اس کے اندر شکر گزاری پیدا تو یہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک موقع ہوتا ہے کہ انسان زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھے لیکن انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے وہ لَإِنَّهُ لَفَرْهُنْ فَخُور وہ فخر کرتا ہے اکڑتا ہے اور اتراتا ہے إِلَّا الَّذِينَ الصَّبَرُوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات اور نیک عامال کیے اُلَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْنٌ قَبِيرٌ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا عجل بھی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی میں اپنے زندگی کے حالات میں اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں اور اس میں جو ان کو تجربات ہوتے ہیں ان سے ان کو یہ سبق ملتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی آزمائش کے لیے اچھے حالات ہیں تو شکر گزاری کے لیے ہیں تنگ حالات ہیں تو سبر کے لیے ہیں ہر حال میں انہیں اپنے رب کی آگے ہی جھکنا ہے اور اس کی طرف سے جو کچھ آزمائش آتی ہے اس میں پورا اترنا ہے تو وہ لوگ کے جو ثابت قدم رہتے ہیں جو سبر کرتے ہیں اور نیک عامال کیے چلے جاتے ہیں وہ اس میں استثناء ہے ان کے اندر کوئی فخر نہیں پیدا ہوتا کوئی غرور نہیں پیدا ہوتا اچھے حالات اگر آ جاتے ہیں تو وہ اس کو اپنے رب کی مہربانی کا نتیجہ سمجھتے ہیں برے حالات آتے ہیں اپنی غلطیوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہرحال زندگی ہے ہی اس طرح کی آزمائش کا نام جس میں حالات بدلتے رہیں گے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ تَعْقُمْ بَعْدَ مَا يُحَا عِلَئِكَ یہ جو ساری بات بیان کی ہے یہ اصل میں بیان کی ہے خاص طور پر اس مقصد کے لیے کہ وہ لوگ کے جو قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے ان کو ان کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کے بارے میں صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے تو اس کی وجہ اصل میں ان کا ایٹیچوڈ ہے زندگی میں جو ان کے ساتھ مختلف باقیات ہوتے ہیں جو مختلف حالات سے گزرتے ہیں اس سے وہ سیکھتے نہیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام انسانوں کے لیے اصل میں ایک اہم ضرورت کو پورا کرتا ہے وہ ضرورت انسان کے سامنے آتی ہے جب وہ زندگی گزارتا ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے تنگی میں ہے وہ بے بس ہے تو چنانچہ اسے چاہیے کسی ایسی ہستی کا دامن پکڑنا کہ جس کو وہ پکارے اور وہ اس کی پکار کو سنے اور اس کی مدد کرے اس کے جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو اس کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ان حالات کو پیدا کرنے والے اس تک اس کو مہیا کرنے والے کے آگے جھکے اور اس کا شکر ادا کرے لیکن اگر ان تمام واقعات سے ان تمام تجربات سے انسان بجائے اس کے کہ اصل حقیقت کی طرف مائل ہو وہ غلط رویہ اختیار کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وجہ سے اس بارے میں سرپرائز نہ ہو کہ یہ لوگ اس پیغام کو نہیں مان رہے ہیں کیوں نہیں مان رہے ہیں اس لیے کہ وہ ماننے کی ان کے اندر آمادگی نہیں جو دین مذہب کو ماننے اور اختیار کرنے کے لیے انسان کے اندر اللہ نے ایک ضرورت رکھی ہے ایک بھوک پیاس رکھی ہے اس کا جب موقع آتا ہے تو اسے کنگتر آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو اصل خوراک ہے اصل پیغام ہے وہ جب ان کے پاس آئے گا تو اس کو کیوں مانیں گے اس لیے کہ ضرورت انہوں نے محسوس ہی نہیں کی وہ برے حالات میں مایوس ہو جاتے ہیں بابیلا کرتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں اچھے حالات میں فقر کرتے ہیں تو پھر یہ دونوں طرح کے جو حالات ہیں یہ جو پیدا کیے گئے ہیں اس لیے کہ انسان اس حستی کی طرف رجوع کرے کہ جس نے یہ پیدا کیا ہے اور انسان اس کو مانے اس کے آگے جھکے جب وہ پیغام بھیجے گا اسی اسی حقیقت کو نمائع کرنے کے لیے تو پھر وہ اس کو نہیں مانیں گے تو یہ اصل میں ان کے انکار کی روش کی پیچھے جو اصل وجہ ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے اور روک صاحب آیت سورت کا نام ہود ہے یعنی یہودیوں کے مطلق سارا دیار دی فوکس آف نہیں نہیں یہ حضرت ہود علیہ السلام ہے حضرت میں یہ جو سورتوں کے نام ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاں بعد میں رکھے گئے اور کسی سورت میں کوئی نام کسی خاص نمائع کسی ناؤن کسی اسم کے استعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے بعض وقت فیل بھی آگیا ہے لیکن یہاں ہود علیہ السلام ہے اس سے پہلے یونس علیہ السلام ہے آگے یوسف علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے پھر اس کے بعد راد ہے بیلی کی کڑک ہے اس کے بعد ابراہیم ہے سو یہ یعنی بس کسی سورہ میں کسی موقع پر ایک نام ذرا نمائع ہو گیا تو اس کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا یہ بات کہ یہ اللہ کی طرف سے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص طور پر نہیں ہے اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ بہت سی قرآنی صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں ایک سے زیادہ نام ہے بنی اسرائیل ہے تو اسرابی ہے طبت یدا ہے تو مسد بھی ہے فصلت ہے حامی مسجدہ ہے توبہ ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی ہے برات ہے نون ان قلب کئی ایسے ہیں کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نام ایک سے زیادہ ہیں جو در حقیقت اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ یہ نام اللہ کی طرف سے نہیں ہے غیر اللہ کی طرف سے ہوتے تو پھر اللہ تعالی کے بیان کردہ نام کے ساتھ کسی اور کا نام تجویز کردہ ہو ہی نہیں سکتا تھا فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَمَا يُوحَا چھوڑ دیں گے ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو رہے تھے بلکہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کی طرف سے مخالفت پر آپ کے اوپر جو ایک ان کے رویے سے کیفیت تاری ہو رہی تھی اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ ان کے اس رویے سے آپ کسی قسم کا اپنے اوپر بوجھ یا تاثر نہ لیجئے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ جب یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ جس میں وہ آپ سے یہ تقاضہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی خزانہ اترے گا تو تب جا کے ہم مانیں گے یا یہ کہ آپ کے ساتھ کچھ فہشتے ہوں جن کو ہم آپ کے دائمائیں دیکھیں تب ہمارے اندر کچھ آمادگی پیدا ہوگی کیا اس کے نتیجے میں کہیں آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے خیال پیدا ہو رہا ہے کہ آپ ایک وحی کے حصے کو چھوڑ دیں یعنی یہ آپ کے اندر یہ خیال پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کا کوئی امکان نہیں بعض اوقات ایک بات کو بیان کیا جاتا ہے اس انداز میں کہ آپ جو اصل مخاطب ہیں جن سے بات کرنی مقصود ہے آپ ان کو ڈائریکٹلی اڈریس نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ ان کا رویہ ان کا ایٹیچوڈ اتنا زیادہ ناقابل قبول ہے اس کے اندر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کا اتنا فقدان ہے کہ بات آپ کرتے ہیں کسی ایسے سے کہ جو آپ کے قریب ہے اور جو آپ کی بات کو سن رہا ہے مگر اس میں پیغام ان کو پہنچایا جاتا ہے تو یہاں بھی ان کے اندر کی یہ خواہش کہ کسی طرح سے پیغام کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے اور چھوڑا اس لیے جائے کہ وہ بار بار کا مطالبہ کر رہے ہیں پریشرائز کر رہے ہیں کبھی کوئی تقاضہ کرتے ہیں کبھی کوئی تقاضہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اس کے نتیجے میں ایسا ہو جائے گا یعنی ہرگز نہیں ہوگا لیکن یہ بات تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے ان ہتکندوں کی وجہ سے ایک پریشانی ایک تنگی ضرور پیدا ہوتی تھی کہ وہ آخر کیوں نہیں مان رہے کیا وجہ ہے کہ ایک جانب یہ اللہ کا پیغام ہے کہ جو اتنا واضح ہے اتنا صاف ہے کہ اس کے سمجھنے میں کسی بھی انسان کو سمجھ رکھنے والے شریف و نفس انسان کو کوئی زہمت نہیں ہونی چاہیے اور دوسری جانب حال یہ ہے کہ یہ مزید اعتراضات مزید کرٹیسزم اور اپنی طرف سے مختلف قسم کے تقاضے ہیں جو لے کے آتے ہیں تو فرمایا کہ اِنَّمَاَنْتَا نَزِيرُ اے پیغمبر آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام کوئی کسی کو کنورٹ کرنا نہیں ہے آپ کا کام کسی کو زبردستی بات منوانا نہیں ہے آپ کا کام تو بس بات پہنچانا ہے تو فرمایا کہ اِنَّمَاَنْتَا نَزِيرُ آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں اس سے زیادہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے چنانچہ آپ اپنے آپ کو ان کے اس اعتراضات کی بوچھاڑ سے اور ان کے اس پروپیگنڈے سے ذرا بھی متاثر نہ ہونے دیجئے یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں آپ کا کام صرف ان کو خبردار کرنا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِمْ وَكِيلِ اور اللہ ہر چیز اللہ ہے کہ جو ہر چیز اس کے حوالے ہیں وہی ہے کہ جو ہر چیز پر نگران ہے اس لیے آپ ان کے اس اس سارے روئیے پر پریشان اور اپنے دل میں تنگی رکھنے والے نہ بنیں ام یقونون افترہ جی دو سوار ایک تو یہ کہ ایک تو یہ کہ ایک مطالبہ تھا ہے کامپرمائز کیا چاہ رہے تھے وہ کیا چیز ترک کر دی جائے تو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ باہمار فرشتے کا جو ڈمانٹ آتی ہے تو ایسے تو اگر آپ اس کی جب ہسٹریو اپرویشن کا گھر دیکھیں تو کبھی بھی ایسے ڈریکٹ فرشتے کبھی بھی نہ دیکھیں کیوں کو جو کلاب اللہ کو لے کے آئیں جتا آپ آدمیں سوربی جانہ وغیرہ میں کیا نا اصل میں یہ جو دوسری بات ہے نا فرشتوں کی وہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ بات یہ دعویٰ کیا جاتا تھا یہ اللہ کا کلام ہے اور فرشتے لے کے آ رہے ہیں تو ان کی جانب سے ایک سیدھا مطالبہ تھا کہ فرشتے لارے ہیں تو مسئلہ کیا دکھا دیں ان کو دیکھ لیں یا من لیں تو یہ جو بات ہے جو پہلی بات ہے یعنی خزانے والی یعنی ان کے اندر کا یہ تکبر تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم کامیاب ہیں دولت ہمارے پاس ہے سیاسی اقتدار بھی ہمارے پاس ہے لوگ ہماری بات سنتے ہیں آپ کے پاس تو بس ایک بات ہے ایک پیغام ہے تو اس کو ہم یوں ہی کیسے مان لیں آپ ہمارے مقابلے میں ذرا زیادہ دولت لے کے آئے ہیں ہمیں معلوم ہو کہ آپ کے پاس خزانہ ہے تو ہم بات کو ذرا توجہ سے سننے کی کوشش کریں گے ابھی تو ہمارے اندر دلچسپی نہیں پیدا ہوتی ہم بھلا کیسے مانے ایک ایسے شخص کی بات جو دنیاوی لحاظ سے ہم سے کم تر ہیں تو اصل میں یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بھی میان کرتے ہیں کہ ان کے اندر تکبر ہے یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے پیغمبر کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آ رہی ہے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس کو ایک اپنے انگل سے لوجیکل طریقے سے پیش کرتے تھے کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے آپ اس کا پیغام پیش کر رہے ہیں تو پھر تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے آپ اپنے اس دعویٰ کے لیے ثبوت اور دلائل لے کر آئے وہ دلائل کیا ہیں بھئی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے فرشتے یہ پوری کائنات آپ کے ساتھ ہے تو ادھر زرہ سا ایک خزانہ مل جائے ہمیں ہم دیکھ لیں اس کو کوئی باغ نظر آئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا اور فرشتے آپ کہتے ہیں اوکے ہم ماننے کے لیے تیار رہیں اگر فرشتے نظر آ جائے تو یہ ان کا مطالبہ تھا یہ ویسے آپ کی بات سنتو لگے ایک پڑی عجیب اور دلچسپ بات ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ آپ پس پیغام پیش کیجئے جو ماننے کے لیے تیار ہوگا جو عقل کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہوگا جو اس پیغام میں جو دلائل پیش کیے گئے ہیں جو زندگی کا مقصد پیش کیا گیا ہے جو آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے ایویڈنسز پیش کی ہیں جو اس پر غور کرے گا وہ اپنی فطرت میں اس کے لیے بہت جگہ پائے گا اور یہ ہے کہ جو حصی موجزات اور مافوق الفطرت قسم کی چیزیں واقعات ہیں جن کا مطالبہ کر رہے ہیں جو بات میں بتا رہو وہ یہ ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج کے بہت سے مسلمان یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ساری چیزیں تھیں جن کا مطالبہ کفار کرتے تھے وہ ساری چیزیں موجود تھیں اور وہ اس پر فخر کرتے ہیں حالانکہ ان کو کوئی سمجھائے بھائی یہی تو چیزیں تھیں جن کا انکار کیا قرآن نے اور یہ کہا ہے کہ ہم ہرگز نہیں دکھائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم جو کچھ منوانا چاہتے ہیں اگر تم دیکھ کے مانو گے تو پھر تو کوئی امتحان ہی نہ ہوا اصل امتحان تو یہ ہے کہ آپ اقل کو استعمال کریں دل کی آنکھ سے مانیں آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ اپنے کردار کے اپنے رویے کے نتیجے میں جو ایک راستی ایک سمجھداری ایک شرافت پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اللہ کے اس پیغام کے مستحق منے اس کی سچائی کو جاننے کے مستحق یہ بھی لکھا ہوئے ہے کہ اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے تو بناتے اس کو بھی انسان یہ بھی لکھا ہوئے ہیں بجا یہ ہے کہ بھائی اگر تو انسانوں کو رہنمائی دینی ہے ان کے لیے پیغام پیش کرنا ہے ان کے لیے ایک رہنمائی کو پیش کرنا ہے ان کے لیے ایک آئیڈیل کو پیش کرنا ہے اور پھر ان کو کہنا اللہ پرشنم حصوں کو جی تو وہ ان کو تو انسان ہی ہونا چاہیے وہ فرشتے کیسے ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی چیز ساری دوسرا سمجھ حصہ جس کو کمپمائیز کرنے کے لیے اشارہ تو کئی ایسا ہی لگتا یہی ہے لگتا یہی ہے لگتا یہی ہے کہ جو بات کی قرآن کے اور اور حصوں سے بھی کہ وہ اپنے جو الہ ہیں ان کے بارے میں ذرا کچھ تھوڑا سا ایک ہاں سوفٹ کورنن اس کا تقاضہ کر رہے تھے کہ یہ شرک کے خلاف ہمارے خداوں کے خلاف کتنی سخت باتیں نہیں ہوئی چاہیے اس میں کچھ نرمی ہو تو ہم کچھ سوچنے کے لیے تیار ہیں ادھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ عجیب بات ہے مسلمانوں کے ہاں کہ وہ اس پر تلے ہوئے ہیں بعض لوگ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے غیر اللہ کا سہارا یا وسیلہ یا کوئی اس طرح کا کہ جس میں ہم ان کے تھوڑے پروچ کریں یہ توہین دین کا تخاظر ہے وہی چیز جس کو قرآن مجید نے ختم کرنے کے لیے بار بار دو ٹوک انداز میں بیان کیا کہ اللہ کے آگے جھپنا ہے وہی واحد الہ ہے وہی سننے والا ہے اسی کے آگے انسان کو اپنی تمام فریادے پیش کرنی ہے تو ہمارے آن چونکہ ہوتا کیا ہے ہم دین کو سمجھتے ہیں لوگوں کی گفتگوں اور تقریروں سے تقریر میں جو پرابلم ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تقریر تھوڑی سی لمبی کرتے ہیں لمبی تقریر کرنی نہیں چاہیئے تو لوگ بور ہو جاتے ہیں اب اگر آپ نے تقریر لمبی کرنی ہے تو آپ کو قصے کہانیاں ضرور سنانے پڑیں جو چٹ پٹے بھی ہو اور جس میں ایکسائٹمنٹ ہو اور آدمی اس میں انوالڈ ہو جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ وہ والی چیزوں کو دریافت کریں گے جو بے بنیاد ہیں جو کمزور ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں جب آپ یہ کام کریں گے اس کے بعد آپ کا قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا تو یہ ایک وشس سرکل ہے یعنی اس میں کہ ہم فس جاتے ہیں سو لوگ اس کے نتیجے میں ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جو باتیں کر رہے ہیں جس بنیاد پر دعوت دے رہے ہیں قرآن مجید نے اس بنیاد کی نفی کر دی قرآن یہ تقاضی کر رہا ہے کہ آپ اگر اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں رسالت کو مانتے ہیں تو اس بنیاد پر مانیں کہ جو بنیادیں قرآن نے فرام کی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کمپرومائز جو ہے وہ اسی شرک پہ وہ چاہتے تھے کہ کچھ ہمارے بھی جو معبود ہیں ان کے بارے میں کچھ نرم رویہ اختیار کیا جائے تو وہی قرآن مجید نے اشارہ کیا کہ شاید یہ آپ وحی کا کچھ حصہ جو آپ پہ کی کی گئی ہے کی جا رہی ہے اس کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں اس وجہ سے کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے اس پر کے جو یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ان کے اوپر کوئی خزانہ اترا یا کیوں نہ ان کے ساتھ ہوئے فرشتے فرمایا کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود سے گڑھ لیا ہے قُلْ فَأْتُو بِي عَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ ان سے کہو کہ تو لیاو پھر کوئی دس صورتیں اس کی مانند کہ جو گڑھ لی گئی ہوں وَدْعُو مَنْ اِسْتَطَعَتُمْ اور تم پکارو جن کو تم چاہو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو اس میں جو ایک ایک قابل غور بات ہے انداز میں وہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ پچھلی آیت سے مختلف ہے یہاں ایک حیرت کے انداز میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ گڑھ لیا یہ اس وجہ سے ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بات آدمی مان لے کہ چلو یہ خیال تو آ سکتا ہے کہ بھائی اگر یہ پیغمبر ہیں تو کوئی خزانہ اترے یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ فرشتیں نازل ہوتے ہیں تو کچھ نظر بھی آ جائیں اگرچہ کہ بے بنیاد اور کمزور باتیں ہیں لیکن بہرحال خیال آ سکتا ہے یہ خیال تو سرے سے مکہ کے عرب کے ان لوگوں کو آ ہی نہیں سکتا کہ بغیر کسی تیاری کے بغیر لکھنے پڑھنے کی صلاحیت رکھے ایک ایسا شاندار کلام اتر رہا ہے اترتا چلا جا رہا ہے کہ جس کے آگے ان کے بڑے بڑے خطیب شعراء وہ بے بس ہو گئے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو افترا کیا اور خود سے گھڑ لیا یعنی یہ تو کمپلیٹلی ایبسرڈ اور نونسنسکل بات ہے اس کا تو سرے سے کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بات بھی کیجازت کری ہے کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے قرآن عربی میں ہے عربی ہم جانتے نہیں ہیں ہم اس کو بس پڑھتے ہیں وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی بہت تھوڑا سمجھ میں آتا ہے عربوں کے لیے جن کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا تھا ان پر آخری حد تک یہ بات واضح تھی کہ یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں اس لیے کہ جن شاعروں کو جن خطیبوں کو ہم بڑا مرتبہ مقام دیتے ہیں ہم ان کے کلام کو جانتے ہیں یہ کلام اس سے کہیں آگے کا ہے اور پیش کون کر رہے ہیں پیش وہ کر رہے ہیں کہ جو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے کردار کے لحاظ سے سچے امانتدار تھے ان کا کردار میں کوئی مقابلہ آسانی نہیں تھا لیکن زبان کے معاملے میں شاعری میں خطابت میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کوئی ٹریننگ نہیں تھی تو یہ اچانک ایک کلام جاری ہوا آپ کے زبان مبارک سے اور وہ سلسلہ جاری رہا اور اس نے ان کی بنیادیں ہلا دی تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے انہوں نے اپنے طور پر گھڑ لیا ہے بلکل ہی فضول بات ہے مطلب اس کے کہنے کا تو ان کے پاس سرے سے کوئی ٹکی نہیں ہے فرمایا کہ ان سے کہو اچھا یہ بات ہے تو کوئی دس صورتیں اس جیسی تم مفترحاتن گڑی ہوئی لے آؤ مطلب تمہیں بھی موقع ہے تم بھی یہ یہ پریزنٹیشن کرلو اور خود بھی کرو ودعو من استطاعتم اور بلاؤ پکارو دعوت دو جن کو تم چاہو کر سکتے ہو جن کے بارے میں کوشش من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو یہاں دس صورتیں کہا ہے کہیں ایک صورہ کہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کے مختلف مراحل پر مختلف اسی طرح کی باتیں پریزنٹ کی گئیں ان کو چیلنج کے طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع کی صورتوں میں سے جس میں نسبتاً پہلے کی جس میں کہ یہ ذرا زیادہ صورتوں کا ذکر کیا اور پھر اس کو اور مزید کم کر دیا اتمام حجت کے پہلو سے چلو دس نہیں ایک ہی لیاؤ اس طرح کی بات ہوئی کہاں صورت ہی کہاں صورت ہی ہاں صورت ہی صورت ہی یہ کمز کم ایپسلوٹی پورا یونٹ ہونا چاہی وہ نہیں کر سکتے کہ صورت ہے جو پوری پورا یونٹ بنتا ہے جس میں پوری بات ہوتی ہے فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ پھر اگر وہ تمہاری بات نہ مانے یعنی اگر وہ ایسا نہ ہو یعنی نہ مانے وہ یعنی تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جن کو کہ یہ کہہ رہے ہیں فَإِلَّمُوا تو پھر جان لو أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ کہ یہ اتارا گیا ہے اللہ کے علم یعنی اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچیں اگر وہ تمہاری بات کو نہ مانے یعنی جو تم ان کو بلاؤ ان کو پکارو تو پھر جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا یعنی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے تم کوشش کر لو اپنی کوشش میں اگر تم ناکام ہو جاؤ اور تمہیں یہ محسوس ہو کہ جو تم لوگوں کے پاس جا رہے ہو چاہے وہ انسان ہیں چاہے تمہارے اپنے خیال میں کوئی جنات تمہارے ساتھ ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے تو تم ان سب کو بلالو لیکن اگر تم پوری کوشش کے باوجود ان کو اس بات پر آمادہ نہ کر سکو اور وہ تمہارے لیے اس خاص کڑے مشکل موقع پر تمہاری مدد کو نہ آئے تو پھر جان لو فَعْلَمُونَ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعْلْمِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے وَاللَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا هُو اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی دنیا کا چلانے والا نہیں ہے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہو فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا تم اب بھی فرما برداری اختیار نہیں کروگے پھر کیا تم اب بھی نہیں مانتے یعنی یہ بڑے زوردار طریقے سے ایک چیلنج ہے اور اس کے بعد ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اتنی واضح بات آ جانے کے باوجود اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ان کی ہڈ دھرمی ہے اس میں ایک زمنی طور پر یہ بات میں جب بھی اس طرح کا موقع آتا ہے میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے اس دور میں کہ جو انٹرنیٹ کا دور ہے یعنی لوگ اب بہت ایک دوسرے سے قریب آ گئے ہیں اب آپ پاکستان میں بیٹھے دور دراز کے علاقوں میں بات کر سکتے ہیں یعنی ہم بات کرتے ہیں تو کوئی امریکہ میں بیٹھا سن رہا ہے کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا سن رہا ہے تو یہ جو اب امکان پیدا ہوا ہے پچھلے پدرہ بیس سال سے تو اس میں ظاہر ہے کہ دعوت کے بھی بڑے امکانات پیدا ہو گئے تو دعوت کے امکانات پیدا ہوئے تو دعوت صرف آپ بھی تو نہیں دے رہے اور لوگ بھی دے رہے تو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں آپ کہیے ڈائلوگ شروع ہو گیا لوگ اگر ڈیسنٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک اچھے ماحول میں اپنی اختلافی بفتو کرتے ہیں اپنے دلائل دیتے ہیں دوسروں کے دلائل سنتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے اور اگر لوگ گرے وے ہوتے ہیں گالی گلوج پہ بھی اتر آتے ہیں تو یہ تو حضب توفیق ہوتا ہے جس کو جس نے جو ٹریننگ پائی اس نے اس کا اظہار کر دیا مگر یہ ضرور ہوا کہ اس موقع کے موجود ہونے کے نتیجے میں ہمارے ہاں مسلمانوں نے غیر مسلموں کو دعوت کی آپ کو یہ معلوم ہے کہ عربی بولنے والے مسلمان تو ہیں لیکن عرب صرف مسلمانی نہیں ہیں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں تو کسی موقع پر یہ میں امیت ٹاکنگ اباوٹ اولی ٹو تھاؤزن میبی لیٹ نائنٹیز کی بات ہے یہ اولی ٹو تھاؤزن کی بات ہے کہ اسی طرح کی ایک فورم میں ڈائلوگ میں بعض مسلمان عربوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ظاہر ہے وہ اس کو چیلنج کر رہے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں اس کی صورتوں کے مقابلے میں کوئی ایک صورہ بھی اس جیسی نہیں لاسکتے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم لے آتے ہیں تو انہوں نے ایک نہیں کوئی چار صورتیں تصنیف کی اور ان کے لیے انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی اور اس کا نام رکھا سورالائک اٹ ڈاٹ کام اور پیش کر دی تو میں یاد ہے کہ یہ دو ہزار کے آس پاس کی بات ہے مجھے بھی کئی ایمیل آئے مسلمانوں کے کہ یہ بہت سادش ہوئی ہے اور مجھے انہوں نے بہت تاندلی کی ہے اور اس کو ختم کیا جائے سورالائک سورالائک اٹ یعنی وہاں دا نا کہ فاتو بی سورت ممسلی سو برنگ فورت سورالائک اٹ سو بھو اس کے مغیرے تو میں یہ سوچتا تھا کہ آخر انہوں نے کونسا خلط کام کی ہے بھئی آپ نے وہ چیلنج کیا اور انہوں نے چیلنج کے جواب دے دیا تو اب ان کے جواب کا کوئی جواب نہیں شور کیوں بچا رہے ہیں بھئی آپ نے اس نے اس نے آپ کو پرابلم کیا ہے تو یہ اصل میں وہ چیز ہے بڑے موت دوانہ میں گزارش کر رہا ہوں موت دوانہ آپ لوگوں سری کر رہا ہوں انٹرنیٹ بھی جائے کر رہا ہوں کہ شاید کچھ لوگ ایسے بھی سن رہے ہو کہ دین کے سمجھنے کے معاملے میں تاثب جو ہے نا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے مجھے یہ کہ یہ تو میرے دین کا بھی اور آپ کے دین کا بھی تقاضہ یہ ہے ضرورت ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ بھائی ہم ایک دوسرے کی بات سنیں اور اپنے دین کی پریزنٹیشن میں جو زیادہ صحیح معقول پریزنٹیبل قابل قبول رائے ہیں اس کو مان لیں ورنہ سبکی ہوگی جیسے کہ ہوئی آپ یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو سب کے ساتھ ہی ہوئی اب آپ سوچئے کہ کہیں دور دراز علاقوں میں کہیں کوئی مسلمان بستے ہوں گے جن کو انہوں نے یہ باور کرا دیا ہوگا کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن جیسی کوئی سورہ نہیں آسکتی اور وہ چار صورتیں لے آئے اب آپ ان صورتوں کو نکالیں گے وہ بلکل بہودہ تھی جو باتیں انہوں نے کی تھی مطلب اس کا کوئی تعلق قرآن سے کچھ مقابلے میں نہیں تھا لیکن پیش تو کر دی اچھا یا آپ کہتے کہ آئیں اب ہم ان کو انیلائز کرتے ہیں آپ نے شور مجانہ شروع کر دیا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں what are you doing آپ کو کوئی جواب دینا چاہیے تھا میں اس بارے میں پہلے بھی بات وہ کیا ہوگا سر لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کوئی دنیا میں ایسا فورم ہے جس میں پوری کے دنیا کے لوگ دیکھتے ہوں گے وہ کہیں کوئی بیٹھا ہے کوئی مسلمان جو کوئی نیا مسلمان ہوا اس نے اس کو پتہ لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو صورتیں آگئیں تو یہ تو دعویٰ ہی ختم ہو گیا تو اب اس کو کیسے سمجھائیں گے آپ تو میں ہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس وجہ سے اس بات پر ٹھنڈے دل سے گوھر کریں کہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو اصل میں پیش کیا گیا تھا اس دور میں کہ جس دور میں لوگ وہ والی عربی جس کی شان یہ تھی کہ فساحت و بلاغت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اس سے واقف تھے اس زمانے کے لوگ تھے کہ جو شعورات تھے کہ جن کو لوگ اپنے الیٹ سمجھتے تھے غیر معمولی مقام دیتے تھے انہی کے عروج پہ تھا ان کے قصیدوں میں سے ہر سال ایک قصیدے کو یہ شرف حاصل ہوتا تھا کہ وہ مولقہ بن جاتا اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ اس کو نٹکایا جاتا اب عربی میں وہی عین شینقاف ہیں الفاظ وکیبلری شاید وہی ہے لیکن انداز اسلوب بہت بدل گیا ہے اب وہ فساد اور بلاغت اس طرح کی نہیں ہے اب اس کلام کو اس کی ٹپت کو اس کی شان کو اس کی ایفیکٹ کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ نہیں ہیں چنانچہ یہ چیلنج جس زمانے کا تھا اس کو اسی زمانے کا چیلنج سمجھنا اور ماننا چاہیے جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو پیش کیا ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا اور قرآن یہ کہتا ہے کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُو اور اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَنْ تَفْعَلُو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے فَتَّقُ النَّارُ تو پھر تم ڈروا اس آگ سے وَقُدُوْهَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندن انسان یا پتھر بنیں گے انہوں نے تو کچھ پیش نہیں کیا ان کے سامنے قرآن پورا نازل ہو گیا ان کی تہزیب ان کا تمدن ان کا دین ان کے بزرگ سارے کے سارے جو ہیں وہ بے بس ہو گئے اور ملیہ میٹ ہو گئے اب آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے تو یہ اصل میں وہ پرابلم ہے کہ جو پیدا ہوتی ہے ان کے بارے میں جذباتی ہوتے ہیں اور آراء کو آخری حد تک صحیح سمجھ کے اس کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ گویا کہ یہی بات ہے کہ جو ہر زمانے کے لیے پیش کی گئی ہے اس وجہ سے میں نے گزارش کی کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید خود جس طرح سے اپنے کلام کو اپنے پیغام کو پیش کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو اپنی پریکٹیکل اپلیکیشن کے نقطہ نظر سے اس خاص زمانے کے لیے تھا کہ جب یہ نازل ہو رہا تھا اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ہے لیکن اس پورے قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا میرے اور آپ کے ایمان اور قرآن کے ساتھ اٹیشمنٹ کے لیے آج بھی ضروری ہے ہم اس بات کو اگر نہیں سمجھیں گے تو اسی طرح کے بلندرز کریں گے جیسا بلندر بعض ان لوگوں نے کیا جو اچھی نیت والے لوگ تھے ان لوگوں نے چیلنج نہ کیا ہو بلکہ انہوں نے یہ آیت پڑی ہو دس لیا ہو یا ایک لیا ہو کوئی اس طرح انہوں نے اس کو پڑھ کے کہا ہو کہ ہم لاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک لارج نمبر اف علماء دینر پہ نہیں دویزن باتتا ہوں نیک نیک اس صورت میں پھر ہماری طرح سے جواب جانا چاہیے تھا کہ یاری آپ کے لیے ہے ہی نہیں ایسا نہیں ہوا مجھے جہاں تک ہمارے لوگ سب کئی لارج نمبر اف علماء وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی اس کی چیز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آؤٹڈٹ ہو گئی ہے یہ مشکل ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یہی مزہ میں اسی بات کو پھر ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے دو پہلو ہیں ایک یہ کہ اس میں ہمارے لیے پریکٹیکل رہنمائی ہے عمل میں بھی ہے سوچ میں بھی ہے اس کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو خاص اس زمانے سے متعلق ہے جس کا ہم سے پریکٹیکلی متعلق ہونا سمجھ میں آتا ہے نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ملکلی کتہ نظر اس سے یہ بات تفیل کرنے کیا نہیں کر رہی جو ان کا جو لٹریچر کا میار تھا اس پہ جب ٹچ ٹون سے انہیں اس کو میجرے بیا نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے نہیں اس بھی کوئی شک نہیں ہے بہت ایسا نہیں ہے بہت اچھے لوگ بھی تھے بہت اچھے لوگ بھی تھے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پورے کا پورا قرآن ہم سب مسلمانوں کے لیے ہمارے اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان کے لیے آج بھی اتنا ہی ضروری ہے لیکن یہ بات تو غلط ہے کہ اس کے بعض پریکٹیکل معاملات آج بھی اپلائے ہوتے ہیں کہ بعض چیزوں کے بارے میں تو سراحتاً بتایا جا سکتا ہے میں ہمیشہ مثال کے لیے وہ آیت بیان کرتا ہوں کہ جو سورہ احزاب میں جس میں کہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے لیے جو حیثیت رکھتے ہیں تو ان کی ازواج تمہاری مائے ہیں چنانچہ ان کے بعد تم میں سے کوئی ان کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا اور یہ ظاہر ہے کہ ایک قانون تھا جس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھی اور اس قانون کے اوپر عمل کرنے کا امکان ختم ہو گیا جب آپ کی آخری زوجہ محترمہ اس دنیا سے رخصد ہو ہم اس آیت کی آج بھی کلاوت کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کی اپلیکیشن ایک حصہ سچی بات ہے یہ میں ایک اوویس آیت پیش کرنا ہوں ورنہ میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں آپ اگر روزانہ تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ بعد زمانوں میں اس کو ایسے پیش کیا جائے چلی میں آیات کا ترجمہ ایک مرد پھر پیش کر رہا ہوں ایک بہت میں تو سٹینڈنگ آرمیز تھوڑی تھی ان کی تنخواہیں تھوڑی تھی وہ آتے تھے اپنا اپنا تلواریں اور گھوڑے لے کے تو جو دشمن چھوڑ کے جاتا تھا اس کے بارے میں قرآن نے باقاعدہ اس کی تقسیم قانون کے مطابق بتائی لیکن اب کیا یہ ہوگا کہ فلاہ صاحب کو یہ توپ ملے گی اور فلاہ صاحب کوئی جہاز ملے یہ تو نہیں ہو سکتا مالک 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 اب تو یہی ہے اب تو یہی ہے کہ جو مل گیا مالی غنیبت بڑی بیرمانی بسم اللہ رحمان الرحیم وہی تو ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا دی ستت ایام چھے ادوار میں وکان ارشو علی الما اور اس کا عرش اس کا اقتدار پانی پر تھا لیبلوکم ایوکم احسن عملا اس لیے اس لیے پیدا کیا کہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرنے والے ہیں وَلَاِن قُلْتَ اِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد دوبارہ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْم تو لازمًا کہیں گے وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا انہازہ اللہ صحر مبین یہ تو ایک کھلا جادو ہے وَلَاِنْ اَقْقَرْنَا اَنْكُمُنْ عَزَابِ اور اگر ہم ٹال دیں ان کے لیے عذاب کو اِلَا اُمَّتِ اُمَّتِ مَعْدُودہ کہ کس چیز نے اس کو روکا جان لو کہ جس دن وہ آ جائے گا ان پر کوئی چیز ان سے ہٹا نہیں سکے گی پھیر نہیں سکے گی اور ان کو گھیر لے گی وہ چیز جس کا وہ مزا پڑایا کرتے تھے اور اگر ہم انسان کو یعنی اس انسان کو کے ساتھ یہ معاملہ کہیں کہ من نارحمتن اپنی جانب سے رحمت سے نوازیں ثم نزاناہا منہ اور پھر ہم اس کو اس سے محروم کر دیتے ہیں انہو لیہوسن کفور تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے والا بن جاتا ہے ولائن ازقناہو نعماہا اور اگر ہم اس کو نعمت کا مزا چکھاتے ہیں بعد ذرہ اس کے بعد کہ اس کو تکلیف پہنچی ہو تکلیف مست ہو جو اس کو پہنچی ہو لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّيَاتُ عَنِّي تو وہ کہتا ہے کہ میری مسئیبتیں مجھ سے دور ہو گئیں میری مشکلات مجھ سے ہٹ گئیں اِنَّهُ لَفَرْهُن فَخُور یقیناً وہ خوشیاں مناتا ہے کرتا ہے اور پھولے نہیں سماتا اِلَّا الَّذِينَ صَبْرُوا سِوَائِ ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نے ایک عامال کیے اُلَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ قَبِيرٌ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت ہوگی اور بڑا عجر ہوگا فَلَعَلَّكَ تَاقْتَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُحَائِ لَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ تو شاید آپ چھوڑ دینے والے بن جائیں بعض وحی کے اس حصے کو کہ جو آپ کے اوپر کی گئی اور تنگ ہوتا ہے بجھتا ہے اس سے آپ کا سینہ اَن يَقُولُ کہ وہ کہتے ہیں لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُن کیوں نہیں اترا ان کے اوپر کوئی خزانہ اَوْ جَا مَا هُو مَلَقْ یَا آئے ان کے پاس کوئی فرشتے اِنَّمَا اَنتَ نَزِيرَات تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِن مَكِيل اور اللہ ہر چیز کے اوپر نگرانی کرنے والا ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے گڑھ لیا اس کو اُلْفَاتُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ تو آپ کہیے کہ لاؤ پھر کوئی دس صورتیں مثل ہی اس کی مانند مفترعات گڑھی ہوئی وَدْعُو مَنِ اسْتَتَاتُم اور تم پکارو ان کو کہ جن کو تم پکار سکتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا انکنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو فَحِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ پھر اگر وہ تمہاری مدد کو نہ آئے تمہاری بات کو نہ سنے فَعَلَمُوا تُو جَانْ لُوَ أَنَّمَا هُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ کہ یہ تو اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے فَاللَّهَ إِلَّهَ إِلَّهُ اور یہ کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی الہ نہیں فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا تم مانتے ہو فرما پرداری اختیار کرتے ہو اقول و قول حَذَا وَسْتَغْفِرُ اللَّهِ بب صاحب ایک سمجدوہ اپنے سیٹنی ورسز کے بارے میں کچھ بتایا تھا وہ ذرا دوبارہ بتایا تھا قرآن مجید میں سورِ حج میں ایک آیت ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے ہاں باز لوگوں نے بغیر کسی مستند بات کے یہ بات بیان کر دی نعوذ باللہ کہ ان آیات کے نزول کے موقع پر یار وہ بات کرتے ہوئی بسا لگتا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے تھے مشرق وہ بات ہو گئی ہوا نہیں تھا بیچھا بات ہے تو وہ جو دوستر سورت کیا کونسی دیکھیں سورِ حج میں تو اس بات بیان کیا گیا ہے کہ شیطان جب اللہ کی وہی پیغمبر پر اترتی ہے تو اس میں اڑنگے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں جو انہوں نے بات لی اور بات جہاں تک میں یاد پڑتی ہے وہ سورِ نجم کی ہے تو وہ ان دونوں کو ملا کے وہ ایک واقعہ سا بنایا گیا ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی اس اس فضول ایک حکایت یا آپ کا یہ سٹیٹمنٹ کے مطابق کلیم کے مطابق زبان سے جاری ہو گئی جن کو کے بعد میں ان کو کینسل کیا گیا اور اعلان کیا گیا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی یہ شیطانی پروپاگنڈا تھا یہ ہمارے ہاں فضول قسم کی جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ لکھی ہوئی جو ظاہر ہے کہ ہمارے دین کے دشمن بھی تو لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ روایات بیان کرتے ہیں وہ دین کے اندر ہی ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے قرآن کا نسخہ ہے قرآن کی تفسیر ہے تو وہاں ہاشیے میں کچھ لکھا ہوئے تو اب لوگ میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو جو اللہ کا کلام ہے اب اگر کسی رہے ایک ہاشیے میں کوئی فضول بات لکھی ہے تو اس کا قرآن سے کیا تعلق تو یہ جو ہے سلمان رشدی ٹائپ لوگ انہوں نے اٹھا کے اس کو ایک افسانہ منا لیا ظاہر ہے کہ ان کو تو موقع مل گیا کہ وہ اس طرح کی چیزیں بھی ان کے ہاں ان کی تاریخ میں ان کی تریڈیشن میں روایات میں موجود ہوتی ہیں تو یہ اصل میں کیا ہے کہ ہمارے ہاں ان کرٹیکلی چیزوں کو قبول کر لینا کہ آپ یہ دیکھنے کی زہمت ہی گوارہ نہیں کرتے کہ جو بات آپ مان رہے ہیں وہ بات دوست نے اڑائی ہے یا دشمن نے اڑائی ہے اس کا کوئی تعلق قرآن سے بنتا بھی ہے قرآن تو سورہ حج میں اسی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ جو اس کے علاوہ اور جگہوں پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب بھی آتے ہیں ان کے مشن ان کے پیغام اور اس کے لوگوں تک پہنچنے کے راستے میں شیعتین ان کے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کپک کرتے ہیں تو وہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وحی میں کوئی نعوذ باللہ کوئی ملاور کر دیتے ہیں وہ تو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وحی کے نزول کا احتمام اللہ نے ایسے کیا ہے کہ دائیں بائیں پہرے بٹھا دیئے اور آسمان سے لے کر زمین تک کوئی شیطان کوئی جن قریب نہیں جا سکتا اس سب کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ معاف کرے کوئی زبان سے ایسی بات جاری ہوگی یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ گپ ہے یاہود کا ذکر ہے یاہود کا ذکر ہے بنی اسرائیل کا اتنا طویل ذکر ہے کہ اس کے بعد آپ پر ایک جو بہت بیگنر ہوتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ میں تو کچھ جو محصر سننے آیا تھا وہ تو یہ تھا کہ میرا way of living کیسا ہونا چاہیے مجھے کیسے قرآن کے حساب سے اپنے آپ کو ڈالنا ہے یہ تو کس سے کہانیاں ہیں اس میں تو بہت ساری کچھلی امتوں کا ذکر ہے ہم نے ایمان پر وسالت رکھتے ہیں اللہ کے نبی پر اس کا یہ پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ جو جو اس وقت معاملات پیش آئے جو جو ان کے ساتھ مارکوں کا ذکر آئے یا جو لوگوں کے ساتھ ان کا ڈالوگ ہے اس کو بھی ہم پڑھیں اور سمجھیں اسی طرح سورہ مومنون جب ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں بھی قد افلاح المومنون جو ہے وہ کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ صرف بلاف آگئے وہ مومن جو اس وقت موجود تھے یا یہ چیز جو پوری آگئے اس کی پانچ شپ کریکٹرسٹک سن کے بیان ہوئے ہیں کیا ہم سمجھیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ صورت یا یہ صرف یہ بھی اس پیشت کے لیے میں فرض کر رہا ہوں کہ آپ کی بات آواز پہنچ گئی ہے سننے والوں کو اختصار سے میں بس اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا قرآن مجید کے بارے میں اگر ہم یہ مانیں کہ یہ سرگزشت انذار ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چنانچہ اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ آپ کے لیے ہے آپ کے ساتھیوں کے لیے ہے پورے کا پورا لیکن کیا اس میں وہ باتیں کہ جو بظائر ہمارے سے متعلق بھی ہیں کیا وہ بھی صرف انہی سے متعلق ہیں جیسے سورہ مومنون کی آیات کا آپ نے ذکر کیا دیکھیں میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید پورے کا پورا جس طرح سے ہے یہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو مشن ملا تھا کہ آپ نے یہ پیغام پیش کرنا ہے اور آپ کے پیغام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تیہ کیا تھا کہ یہ غالب آ جائے گا اور اس کے انکار کرنے والے مغلوب ہو جائیں گے اور اس دنیا میں قیامت سے پہلے آخری مرتبہ ایک چھوٹی قیامت برپا ہوگی یعنی وہ جو اہلِ باطل ہیں وہ سزا پائیں گے اور جو اہلِ حق ہیں وہ غالب آ جائیں گے یہ تو ہے پورے قرآن کا پورا موضوع اس سرگزشت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اخلاقی تعلیمات بھی بیان کی ان کو بھی امفیسائز کیا ہے اپنا دین بھی پیش کیا ہے شریعت بھی پیش کیا ہے اس لیے کہ یہ بھی اس سرگزشت کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر آئے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا وہ دین ان چیزوں پر مشتمل تھا چنانچہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو جو چیز بھی پیش کی گئی ہے ہم ازیوم کریں گے کہ وہ ہمارے لیے بھی ہے اللہ یہ کہ اس کو ہمارے لیے ماننا ممکن نہ رہے تو یہ جو حصہ ہے جس کو میں سرگزشت اگزار کے لیے خاص کہتا ہوں اصل میں یہ وہ حصہ ہے کہ جو حقیقت میں اگر آپ غور کریں تو وہ ہم پر اپلائے نہیں ہوتا مثال کے طور پر یہ بات کہ تم ان کو چھوڑ دو اور انتظار کرو کہ محترم مہینے ختم ہو جائے پھر قتل کرو تم جہاں کہیں بھی مشرقوں کو پاؤ تو زورہ توبہ میں ابھی آج بھی ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہم اس کی تلاوت کرتے ہوئے ہر حج کے موقع کے بعد محترم مہینوں کے گزرنے کا انجزار کرنا چاہیے اور پکڑ کے مشرقوں کو ماننا چاہیے تو یہ اصل میں قرآن میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی زمانے کے لیے تھے مگر جو جو چیزیں جنرلائز ہو سکتے ہیں یعنی وہ یونیبرسل ہیں ان کو ظاہر ہے کہ محدود کرنے کی ضرورت نہیں بعض جگہوں پر اختلاف ہو سکتا ہے اصولی طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں دونوں طرح کی آیات موجود ہیں اور قرآن کو اسی طرح سے پڑھنا چاہیے میں ایک اور بات کا بھی جواب دے رہا ہوں جو میں اس نہیں میں ایٹریسٹڈ ہوں کہ جب آدمی ایک مردہ جواب دے تو اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے مجھے کسی نے یہ کہا کہ ہم قرآن مجید پڑھنے پڑھتے ہیں پڑھنے آتے ہیں آپ سے پڑھنے آتے ہیں داکہ ہم کو زندگی گزارنے کا سلیقہ مالوں میں نے یہ گزارش کی کہ میں اس وجہ سے قرآن نہیں پڑھاتا میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن پڑھاتا ہوں کہ مجھے سمجھ میں آئے کہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے اللہ کی کتاب کا کیا مفہوم ہے کیا سبق ہے ہم کو اس کو سمجھنا ہے جیسا کہ وہ ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہم کو اخلاقی عملی تعلیمات بھی ملتی وہ ہمیں نازوں گی میں اس کو نصیحت کا ایک ذریعہ نہیں سمجھتا اگر میں اس کو ایسا سمجھوں گا تو پھر مجھے خدشہ ہے کہ میں قرآن کو سمجھنے کی بجائے قرآن مجید کی آیات کو استعمال کروں گا لوگوں کو واز نصیحت کرنے کے لئے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تفسر لے کے جائے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بعض قرآن کلاسزز میں یہی ہوتا ہے کہ ایک آیت آئی ہے اس آیت کے بعد اب یہ تو آیت کہہ رہی ہے تو دیکھئے ہمارے موجودہ دور میں یہ ہو رہا ہے نہیں میں یہ نہیں کر سکتا یہ اگر میں کرتا ہوں تو مجھے روکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ وہ ہے اس کے بیان میں بعض ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی یقینا کہ جو آپ کو اخلاقا اور عملا متاثر کریں گے اور وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک بڑا قیمتی اس کا حصہ ہے پورے کا پورا قرآن پڑھتے ہوئے آپ اس میں واز نصیت اور اصلاح کی چیزیں اگر دھونیں گے تو ایک تو اپنی نیچر کے لحاظ سے یہ بڑی بڑی بورنگ سی چیز ہے اور اس میں جب بھی مثال کے طور پر میں بات کروں گا تو میں کوئی انفری کروں گا قرآن میں جو برائے راست باتیں ہیں ان کو تو بیان کرنا ضروری ہے خود ایکسٹرپولیٹ کریں گے اور وہ مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ ہی غلط ہوگی اس لیے کہ تو وہ تو میری ہوگی اس پہ بھی انہوں نے ایک ایک یہ کہتا ہے کہ میری آمدنی دس کروڑ ہے سالانہ اور میں کوئی دھائی کروڑ روپیہ غریبوں پر خرچ کرتا ہوں اور دس لاکھ روپیہ میں حج کرتا ہوں تو آپ کو پرابلم کہہ ہاں میں اس کو یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھو تمہارے جو اپنے ذمہ داریاں ہیں جو دائیں بائیں غریب ہیں ان کا تم خیال رکھو اور حج بولنے کے لئے جھوٹ نہ بولو اور نہ قانون کی خلاف برزی کرو مگر یہ اس طرح کہ میں تفسر کیوں کروں یہ میری جوریس دکشن ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکنا وہ روک لے گا وہ خود بیان کر دے گا اور یہ بھی تو آپ کو دیکھنا جو یہاں کچھ لکھا ہے یہ میں آخری جملے کے بعد یہ جملہ ایسے بولا کہ درمیان میں قومے کا بھی گیپ نہیں جناب دیکھا آپ نے تاکہ کوئی درمیان میں سوال نہ سکتے جناب یہ فرمائے ہیں کہ when one has continuous آزمائش one feels tempted to go to a spiritual person for guidance and who can tell your future is this wrong your views please میرا ایک view تو یہ ہے کہ آپ آزمائش مشکلات کو کہہ رہے ہیں آزمائش تو پوری زندگی ہے اچھے حالات بھی برے حالات بھی گھر میں اچھا ماحول بھی اور ٹینشن بھی دونوں ہی آزمائش ہیں میں دیکھنا اور بیماری بھی صحت بھی فرامانی بھی تنگی بھی تو یہ سب کچھ آزمائش ہے برے حالات بہت زیادہ آرہے ہیں تو اس میں آپ کو اگر کوئی مثال کے طور پر spiritual آدمی spiritual آدمی سے پتہ نہیں کیا مراد ہے سفید داڑی ہو اس کی اور چہرہ چمکتا ہوگا نورانی اور وہ دیکھیں میں یہ بات سمجھ لیں مجھے اور آپ کو کیا پرابلم ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کو بھی انیلائز کرنا چاہیے مسئلہ کیا بارہ ہمیں یقین ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی بات غلط نہیں اس کے سمجھنے میں ہم غلطی کر سکتے ہیں لیکن اس میں بیان کردہ کوئی چیز غلط نہیں آپ اسی طرح کا یقین کر سکتی ہوتا ہے تو آپ جائیں میں تو اپنے آپ کو دھوکا نہیں دی سکتا کہ بندہ کسی سپیرچ پرسک کے پاس جا رہا ہے کہ میں آپ کو مستقبل بہت روشن الحمدلللہ اور آپ کو بہت سبلت رابط ہوگی میں ساتھ رجوع کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو دیانت داری سے سمجھیں گے تو ہمیں اس سے رہنمائی ملے گی اگر فرض کیجئے کہ قرآن کے اس بیان سے انسان کو اتمنان نہ ہو کہ یہ ساری زندگی آزمائش ہے ابھی ہم نے آج ہی پڑھا اچھے حالات بھی آزمائش ہے برے حالات بھی آزمائش ہیں اگر اس پر اتمنان نہیں ہوتا تو پھر پرسن کے پاس کچھ آرہ ہے پھر مجھ سے آپ مشورہ بھی نہ کریں میرا خیال ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں سینسٹیف ان کو جو ذرا سی بھی ہونا پریشان ہی اس طرح کی اس سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں میرا یہ خیال ہے میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں قرآن کی تلاوت میں اللہ سے سکون حمد حوصلہ مانگے اللہ تعالی بہت حوصلہ دے گا اللہ تعالی کے ہاں یہ بات تیہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر اس نے کوئی امتحان آزمائش نویت کی چیز ڈالی ہے تو اگر آپ صحیح رویہ اختیار کریں تو وہ آپ کو سنبھال لے گا اور یہ جو آپ جس تیمٹیشن کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو شرک کی طرف رہ جاتی ہے انسان پر شارٹ کٹ ڈھون تا انسان پر دنیوی سلیوشن ڈھون تا انسان پر پھر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ہاں اتمنان چاہتا ہے تو اگر کسی انسان کو اللہ کے ہاں وہ اتمنان نہیں ملتا اس کو اپنی نمازوں میں اور اس کے کلام کے سمجھنے میں تو یہ ایک خطرناک چیز میرا خیال ہے کہ سجدے کو اور لمبا کریں اللہ سے دعاوں میں اور خلوص پیدا کریں اور اسے کہیں کہ میں تیرے علاوہ کس کے پاس جاؤ تیرے علاوہ کوئی نہیں تو مجھے اتمنان دے تو مجھے سکون دے اور پھر مجھے آپ بتائیے کہ آپ کوئی اتمنان ملا یا ملا جس لئے کہ یقینا ملے گا انشاءاللہ تو مجھے پھر کنچوز کر جاتے ہیں کہ اگر آپ میں مانگنے آدھا سے تو ایک تو عربی ہونی چاہیے تو اس کو پھر بازے کر دیں آپ گائے گائے آپ سے کہتے رہتے ہیں تو آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں مانگیں زبان میں لیکن وہ دل میں مانگیں پھر زبان سے الفاظ نہ کہیں اللہ بات کہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے عربی میں مانگنا ہے اپنی زمان میں مانگنا ہے اس سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے اس طرح کی سوالوں کے جواب دینے کا حق کس کو ہے اللہ کے پیغمبر نے دین دیا وہ ہی ہمیں دین بتا سکتے تھے وہ چاہتے تو ہم کو روک دیتے کہ بس یہ ایسی کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے اور انہی الفاظ میں کرنا ہے تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ اس کو لازم عربی میں کرنا ہے اس کے لئے کوئی اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے مجھے وہ اسلوب وہ طریقہ وہ زبان انداز اختیار کرنا ہے جس سے میں اس کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکوں دیکھیں الفاظ جو ہوتے ہیں نا الفاظ وہ ایک ذریعہ ایک سہارہ ایک ٹول ہوتے ہیں اصل میں جو مقصود ہے وہ جذبات ہے وہ سپرٹ ہے کہ جو پہنچے تو وہ الفاظ جو اپنی حقیقت میں بہت شاندار ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آرہے تو اس سے کمیونکیٹ کیا چیز ہوگی یعنی جو بات آپ اللہ تعالی کو عربی زبان میں بتا رہے ہیں وہ تو اس سے صرف عربی زبان میں نماز کے اندر ذکر کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں میں اس کو غلط نہیں کہتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دعا آپ نماز کے بعد کر رہے ہیں اردو میں یہ آپ نماز کے اندر نہیں کر سکتے تو اس کی کیا ہو جائے اللہ تعالیٰ کو ساری زبانے آتی ہیں اور اس نے جو نماز کا حصہ ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم عربی میں پڑھیں اس کو عربی میں پڑھیں سورہ فاتحہ عربی ہے اس کو تو وہ الفاظ ہیں اذکار ہیں کہ جو حضور نے ہمیشہ ایسے ہی بیان فرمائے لیکن باقی وہ اذکار جن میں آپ نے کبھی ایک اور کبھی دوسری چیز بیان نہیں اور بعض دوسرے لوگوں کے بھی جو آپ کی موجودگی میں بیانات ہوئے ان کو بھی آپ نے نہیں روکا ان کے بارے یہ بات سمجھ نا کہ ہم اپنی زبان میں بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بجائے میں یہ پڑھنوں سکر یا آپ آئے ہیں ایک ہم نے کر لیا یہاں تو آپ کی باری ہے پھر بھٹی جا رہے جا رہے اکی what role can we as individuals play in conveying this message of introspection and giving credit to Allah and not ourselves i see people around and some very dear to me who lack this introspection and are eager دیکھیں introspection ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کسی کے اندر ٹھونس نہیں سکتے یہ یہ وہ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو suggest کر سکتے یہ آدمی اگر کسی موقع پر اس کو practice کرنے کے نتیجے میں اس کی حقیقت اس کی spirit اس کا اس کے اوپر اثر محسوس کرے گا تو وہ اس کو جاری رکھے گا دنیا کا یہ جو امتحان کا پہلو ہے یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے اور بعض اوقات بڑا پریشان کن پہلو ہے کہ میں اپنی اصلاحاتوں کر سکتا ہوں جو میرے اندر اس کی صلاحیت ہے جو میرے اندر جذبہ ہے خلوص ہے تھوڑا یا زیادہ میں دوسرے کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتا میں دوسرے کو بلکل influence نہیں کر سکتا سوائے سجیسٹ کرنے کے اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کے امتحان میں یہ شرط آیت کی ہے کہ اللہ کا پیغام اور سچائی اسی کو ملے گی جو اس کے لیے خواہش مند ہوگا جو اس کو چاہے گا جو جب اس کو پیش کیا جائے تو اس کو دھیان سے سنے گا اس کو اہمیت دے گا ہم لوگوں کو سجیسٹ کر سکتے ہیں ہم لوگوں کے آگے اپنا نکتہ نظر پیش کر سکتے ہیں ہم لوگوں بلکل ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے پاس بلائیں آپ لوگوں کے پاس جائیں ان کے سامنے آپ اپنی دین کی انڈسٹینڈنگ کو پیش کریں اور لوگ آپ کی بات سنیں یہ بلکل ممکن ہے کہ اس کے برقس آپ یہ کوشش کریں اور کوئی بھی نہ سنیں اور یہ تو ہوتا ہی ہے رینڈم لی کسی گروپ میں جا کے بات کریں تو بہت آپ خوش قسمت ہوں گے تو پانچ دس فیصد دو آپ کی بات کو اہمیت دیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی نوے پچانوے فیصد دو غلط ہے نہیں بس ہم پہنچا نہیں سکے کوئی سمہا ہمارے وہ بات نہیں پہنچی اور ایک اور چیز بھی ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک دن ہوتا ہے ایک موقع ہوتا ہے ہاں لوگ بھی ہوتا ہے اور فیصد ہوتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ میں بھی یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے ابھی کر رہا ہوں پندرہ سال پہلے کرتا تو آپ کوئی دلچسپ بھی نہ ہوتا ہے آپ کے وہ حالات ہی نہیں تھے یہ بھی ہوتا ہے ہم بہت جلدی بے صبرے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو رول آوٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بدا ایسی ہے جب کر رہا تھا تو مجھے بڑی رزنمنٹ آئی آدمی کے گروپ سے اور جیسے جھاگ سی بیٹھ گئی شکریہ اپنے بات سمجھانے کیوں ہی بگی رشکا بگی کہ کس کو بیجی کیونکہ وہ اس میں آپ لوگوں کو جج بھی کر رہے ہیں کہ شاید اس کو بیجیوں تو اس کو پر اثر کرے گا اور اس کو نہیں کرے گا which i think at times کہ مجھے کیوں میں سوچ رہا ہوں ایسے آپ اچھا کرتے ہیں آپ بھی غلط نہیں کرتے دیکھیں آپ جج نہیں کر رہے ہیں آپ حکمت دعوت کے پہلو سے اپنے طور پر جو ذمہ داری یا پلیننگ کی وہ کر رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں بندہ غلط ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل کچھ لوگوں نے جب پہ اس طرح آپ نے انویسٹ کیا ہوتا ہے کائم تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے اتنا انویسٹس پہ کیا اس طرح اس کو میں لارا ہوں اس طرح تو اس کو یہ لارا دی اور آپ کا وہ میسج وہ میرے خیال میں ہم لوگوں کے لیے آپ کے صرف تھوڑی سی دیر کے لیے انٹریکٹ کرتے ہیں آپ سے کچھ بھی نہیں ہے جو نولیج چاہیے جو ایک زوک ہے لوگوں کا وہ سمجھ لے ہیں کہ بات صرف اسی سے سمجھی جائے جو بہت دین کا علم رکھتا ہے دوسرے پر کہا یا تو جاندر کیا ہے گارشنی کا ترا کی کامی تو اپنا کامی میرے پادر بخلے مجھے کہا تو اپنا کامی کہا کی پراوبری دوکری کہا تو کیا پاس اک بے گئے تو کیا پاس اک بے گئے میں نے کہا جی سوری آنی سو سوری میں بکل گلتی محصل میں نے گلتی یہ کیا کہ میں آپ کو جس طرح میں سے بتا رہا ہوں I'm not the one who is probably in a capacity to do it لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک چلی یہ نام نہیں نکھرے بیچہ مجھے بڑا فادہ ہو سب نے مجھے سکالر مانگ گیا نہیں نو چھو دیکھے ہے ایک اس کے روچے پیس دیکھتیا ہے کہ پاروڑڑی جیوں یہ Parks وہاں جو ان کی لکھا دعوت کی جو ہے نا دعوت کی جو ایک سٹریٹیجی ہے بہر خال اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں میں دس منٹ آگے اس لیے کہ دس منٹ لیٹ ہم نے شروع کیا پتہ نہیں کیوں ظاہر ہے کہ ایک بچپن سے بیماری ایک شوق رہا ہے ایک کرکٹ کا تو میں اس کو ہمیشہ اس کی انیلوجی سے دیکھتا ہوں کہ آپ نے ایک بال پر شوٹ کھیلی آؤٹ ہو گیا اگلے باز نہیں کھیلوں گا میں یعنی ہل بھی کیرفل میں بات چھوڑ دوں گا تو ایک بندے کو آپ نے بات کہی آپ نے محسوس کیا کہ اس کو اس سے ریاکشن ہوا ہے so the next time when i'll go for betting i'll have it in mind so یہی دنیا میں ایسی کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں چھوڑتے ہیں کچھ چیزیں کھیلتے ہیں اپنے طور پر ہم پلان کرتے ہیں کہ بھائی یہ زیادہ یہ زیادہ بہتر موقع ہے اس کو یہ رو فرنٹ فوٹ پہ لیں اس کو بیک فوٹ پہ لیں اس کو بلٹتے ہیں سوٹ کو ہلی کھیلتے ہیں یہ بھی ہے ایک اور چیز ہے ہماری بہن نے ہمیں گلی سے جوائن کیا ہے چھوڑی چیزیں ٹائمن شریعت ہوگی ہے دو تین میں اور نے آج پرومیس کیا ہے وہ کام تھا انشاءالہ اور ہم اپنی بہن کو بھی درخواست کرتے ہیں کہ اور بھی جو بھی آپ نے نیاں کو بھی لے کی آئے ہمارے ہاں ایک گھنٹہ ہم قرآن مجید کا وہ پیسج پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح کی بات چیت ہوتی ہے جس میں لوگ سوال جواب ہو رہے ہیں اس وقت اصل میں جو قرآن مجید کا حصہ ہے وہ گزر گیا پہلے تو اب اس سے متعلق اور اس سے غیر متعلق دونوں طرح کے سوالات ہوتے ہیں اور سوالات بھی دو ڈیفرنٹ جگہوں سے ہوتے ہیں ایک سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک یہ جو انٹرنیٹ پہ سوری فیس بک پہ ہیں اس پہ سوال کرتے ہیں آخر میں بس یہ جو انہوں نے لکھا ہے میں اسی پہ ختم کرتا ہوں انہوں نے لکھا ہے جی کہ سبر ازدکی ٹھیک ہے یہ بات صحیح سبر اور برداشت اور لوگوں کی بات سننا پیشنس میں آپ کو بتا نہیں سکتا جب آپ اپنے آپ کو جب آپ اپنے آپ کو اوپن کرتے ہیں تو فیس بک پہ جب میں نے اس کو شروع کیا اور میں قرآن پڑھا رہا تھا تو ایک ایسی چیز میں نے پڑھی کہ کوئی چند سیکنڈ کے لیے میرا دماغ جانا وہ کچھ اڑ گیا can a person a muslim write something as filthy as what i read here you know it is you know your mind refuses to accept it پھر میں نے کہا یار نہیں میں اس کو دیکھتا ہوں میں آپ لوگ کی میں آپ لوگ کے چہروں کو زیادہ غور سے دیکھتا لگا تاکہ میرے ذہن سے مگر یہ آزمائش دنیا کیا اور یہ صحیح کہنی ہے یہ صبر کرنا چاہیے اس لیے کہ اس دنیا کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ ہر انسان کو آزادی ملی ہے ہر انسان جو چاہے کرتا ہے لیکن اللہ تعالی ہم کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور خود بھی وہ انتظار کر رہا ہے جس دن اس نے حساب کتاب لینا ہے اس دن کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکے گا اس سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے طور پر جو بھی رویہ اختیار کرنا چاہیں اس کو اختیار کریں اچھا یا برا لیکن بلاخر ان سب کا ایک دن نتیجہ نکلنے والا ہے soあー رویہ اور جو چاہیں ہماری ہے مجید